اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہا ہوں کلپ سینڈوچ اس کے لئے میں نے ایک سو پچاس گرام جو ہے وہ چکن لے لیا ہے اس طریقے سے میں نے پیسیز کاٹ لی ہوں اس کے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لے لیا ہے مستر پورڈر ون بائی ٹو ٹی سپون لے لیا ہے لیسن پورڈر ون ٹی سپون ادرک پورڈر ون بائی ٹو ٹی سپون پیپریکا پورڈر ون ٹی سپون یہ اپشنل ہے یہ سائکے کے لئے ہوتا ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ادروائیس سکپ کر دیں تکا مسالہ میں نے ون ٹی سپون لے لیا ہے لیسن پورڈر ون بائی ٹو ٹی سپون لے لیا ہے اور ہاف لیمن یہ یوز کریں گے اب ہم سارے مسالے اٹ کر دیں گے پیپریکا پورڈر جو ہوتا ہے وہ تیز نہیں ہوتا بلکل بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دا سے پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد اگلا پروسیس شروع کریں گے اب ہم پین میں گھی ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہم نے گھی ڈال دینا ہے چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے اب یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اس کی بوٹیوں بہت چھوٹی ہیں جلدی پک جائیں گے پانچ سے چھو منٹ بس لگیں گے اس کو چھو منٹ بس لگیں گے پانچ سے چھوٹی ہیں جو ہمیں گے پانچ سے چھوٹی ہیں پانی ڈال لیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے اور کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہاف کپ میں نے پانی ڈال لائے جو ہے وہ ہمارا بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے گل گیا ہے میں آپ کو چھوٹی کرنا رکھتی ہوں یہ دیکھیں ہم بند کر دیں گے یہاں پر میں نے لے لیا ایک پین ایک پین میں ہمیں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی پر میں نے ایک ایگ لے لیا اچھے طریقے سے میں نے پھینٹی ہے ایک چھوٹکے میں نے نمک اور ایک چھوٹکے میں نے کالی مرچ ڈال لی تھی ٹیک ہمارا ریڈی ہے ہم ایگ نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سائیڈیں ہم نکال لیں گے بریڈ کی یہ دیکھیں سلائس ہم نے گرمی کرنے ہیں دیکھیں بس سب سے پہلے ہم مایونیز لگا لیں گے اس کے پاس کیچپ لگائیں گے اب ہم کرش کی بند کو بھی لگا دیں گے میرے اس میں تھوڑی سی مایونیز ڈال لی تھی دیکھیں اس طریقے سے سیٹ کر لیں اس کے بعد ہم کھیرہ لگا دیں گے اب ہم ایگ لگائیں گے اب ہم چیز لگا دیں گے اس کے پاس اکیر ہے میں نے کیچپ اور مایونیز لگا لیے اب ہم چیکل لگائیں گے اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سینڈویچ مارتی آ رہے ہیں یہ دیکھیں شیپ کتنی پیاری ہے یہ موسیقی